اور بہت سے ایسے حضرات بھی ہوں گے جنہوں نے ان کی زیارت فرمایی ہے ان کے والی نے بزردوار سے حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ ظلہ ملکمن اگر میں قصبہ ہے انجانا وہاں کے رہنے والے تھے اور بہت بھی ولی صفت آدمی تھے بہے اللہ والے تھے دردوار میں ان کا شہرہ ہو گیا اور لوگ ان کی زیارت ملاقات کے لیے اور ان سے دعائیں کرانے کے لیے آنے جانے لگے ورانا اس جانا مقبولیت سے غوراتے تھے تو وہاں سے سفر کر کے دیلی تشریف لے آئے اور یہ مسجد بننے والی یہ ایک نماع صاحب تھے وہ ان کی بنائی ہوئی تھی اور اس مسجد کے ساتھ جہاں آج ہول بنا ہوا ہے وہاں ان کا بنگلہ بنا ہوا تھا اس واسطے اس کو بنگلے والی مسجد کہتے ہیں وہ لواب صاحب بادشاہ کی سسرال کے لوگوں میں سے تھے تو وہ وہاں رہا کرتے تھے اس واسطے اس کو مسجد بنگلے والی کہتے ہیں تو حضرت معلی علیہ اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس مسجد کی خدمت اپنے ذمہ لے لی اور گمنامی کی زندگی گزارنے لگے انقلاب آیا ملک انگریزوں کے ہاتھ میں چلا گیا لوگوں کے خلاف مقدمات دائر ہوئے تو یہ مرزا سرئیہ جا بادشاہ کی سسرال کے لوگوں میں سے تھے ان کے خلاف بھی مقدمہ دائر ہوا اور اس میں فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو پھاسی لی جا رہے اور ساری زمین جائدات ان کی ضبط کر لی جا رہے اس حکم کے بعد وہ بہت گھبر آئے مارے مارے پھرے جگہ جگہ لوگوں سے دعائیں کراتے ہوئے اور سفارشیں اٹھاتے ہوئے ایک مجزوب نے کہا ارے کہ کہاں مارا مارا پھرتا ہے اپنی مسجد کے ملہ سے ملے ان کے پیر پکڑ لے تو نوال سرئیہ جا صاحب تشریف لائے اور آتے ہوئی مارا کے پیروں میں پھر گئے اور پیر پکڑ لیے مارا حرچن کہہ رہے گا جی نوال صاحب نوال صاحب کیا بات ہے کیا بات ہے لیکن وہ کسی طرح چھوڑنے کو تیار نہیں اور اڑا نے عرض کیا کہ حضرت دعا فرما دی تو حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دعا تو میں کروں لوں گا لیکن جتنی تمہاری زندگی غلط ہے اس پر سچے دل سے توبہ کرو ان کے ہاں گانا بجانا رنڈی بھڑوے شراب کباب ساری چیزیں موجود تھی تو انہوں نے سچے دل سے توبہ کی اور سب کو چلتا کر لیا تو کیوں کہا ہے کہ تھوڑے دن کے بعد حضرت مولانا نے ان کے لئے دعا فرمائی تو تھوڑے دن کے بعد یہ اطلاع ملی کہ ان کو فاسی تو نہیں جزی جائے گی لیکن زمین اور جائدہ ان کی سب ضبط کر لی جائے گی لیکن پھر اور دعایں ہوتی رہی توجہات ہو جی رہی تو بالکل یہ فیصلہ ہو گیا اور وہ بے قصور ثابت ہو گئے اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ نہ فاسی دی جائے گی اور نہ زمین جائدہ ان کی ضبط ہو تو اس برشید کی خدمت کرتے رہے حضرت مولانا کے اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ بہت تڑائی کی جگہ تھی اب تو چاروں طرف عمالتیں بن گئی رات کو ڈر لگتا تھا اجار بے عبان ہوتا تھا ہمارے مہواس کے لوگ دلی میں مہنت وزدوری کے واس سے آیا کرتے تھے اور آتے جاتے وہاں مر جاتے حضرت مولانا دریافت سرماتے بھائی کون ہو کہاں سے آئے ہو کہاں جا رہے ہو کیا بات ہے تو اپنا حال آمال بیان کرتے تو آپ نے انشاء فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ بھائی تم ہمارے پاس رہو اور ہم تمہیں پرانے دین کا علم سکھاویں قرآن پرانے اور تمہارے کھانے پینے کب ازام کر دیں تو وہ راضی ہو گئے کہ سوال اللہ ہمیں اور کیا چاہیے چلائے سے ایک مکتب کی شکل بن گئی اور میں رات سے ایک جوڑ اور تعلق پیدا ہو گیا حضرت مولانا نشوائی صاحب رحمت اللہ علیہ کا جب ان سے مثال ہو گیا تو ان کے بڑے پیتے حضرت مولانا محمد صاحب رحمت اللہ علیہ وہ امام بنے اور مسجد کے خادم بنے انہیں تعلق میمات کیوں سے ہو گیا تھا باپ کے شاگند تھے اور خود ان کے اپنے شاگند تھے میواد کے انہوں نے سفر کیے اور انہوں نے مسجدیں منانے کا شوق تھا چنانچہ کئی گاؤں کے اندر انہوں نے مسجدیں منوائی اور یہ تعلق رب اور مضبوط ہوتا چلا گیا جب مولانا محمد صاحب رحمت اللہ علیہ مرد وفات میں تھے حضرت مولانا ریاض صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی عادت کے واسے اور ان کی خدمت کے واسے سہارنپور سے آئے ہوئے حضرت مولانا ریاض صاحب رحمت اللہ علیہ سہارنپور سے فراغت حاصل کرنے کے بعد وہاں مولین مدرس کے طور پر ہو گئے تھے چھوٹے مدرس بنا دیئے گئے تو دہلی والوں نے جب یہ دیکھا کہ بھئی مولانا محمد صاحب تو چل بچیں اب اس مسجد کی خدمت کے واسے کوئی حولا چاہیے تو انہوں نے مولانا ریاض صاحب رحمت اللہ علیہ سے حرز کیا کیا عادت ہم تو آپ کو نہیں جانے رہیں آپ کے باپ کی آپ کے بھائی کی مسجد ہے اور یہ مدرسہ ہے اس کی دیر بھار کے لئے آدمی چاہیے اور آپ سے بہتر بڑی آدمی کون ہو سکتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں تو ایسا عزاد نہیں ہوں کہ یوں تھیر جاؤں میرے شیخ ہے میرے استاد ہے حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ وسلم ان سے اجازت ہو بھی تو میں ایسا کر سکتا ہوں چنانچہ درخواست کی گئی حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہ صاحب اس مسجد اور اس مدر سے دیکھوال کے لئے کسی آدمی کی ضرورت ہے تو عارضی طور پر حضرت مولانا ریاض صاحب رحمت اللہ علیہ کو اس مسجد میں چھوڑ دیا گیا حضرت ماشاءاللہ خدمت فرماتے رہے تعلیم کاجی و انداز تھا حضرت کا ہوں وہاں سے پڑھا دیتے اگر غلط پڑھ دیا طالب ارم نے تو کہو اور اگر صحیح پڑھ دیا تو ہاں بس یعنی بطلاتے نہیں تھے اتسی اتسی طالب ارم آپ کے پاس ہوتے تھے اور سب کو پڑھاتے تھے اور بس ہوں آتے پڑھاتے تھے سارا مطالعہ نکال کر لانا اور زیان کرنا یہ وہ سب انہیں کے ذمہ ہوتا تو عجیب استعداد کے بچے پیدا ہو رہے تھے اور پھر ان کے پاکی در صحبت عربیت کی عجیب و غریب ان کی ہو رہی اُن زمانے کے غالباً محمہ سے مجھے یاد ہے مولی یونس صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے میں ایک محوات کے تو ہمارے غالباً مولی طرح صاحب بیمار ہوئے اب بہت بیمار ہوئے ایسے کہ بچنے کی امید نہیں تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مولی یونس کو بلایا اور یہ فرمایا کہ مولی یونس سمجھیں اس بات کو اگر یہ بچہ مر گیا تو تیری کھان اڑا دوں گا یعنی ان کی سادگی کو پہ اب سر رہا ہوں کہ کیسی تربیت والے تھے وہ سمجھ گے کہ بلکل مجھے ماریں گے حضرت چھوڑیں گے نہیں بغیر مارے اب جو انہوں نے گلویرانا رونا و بلویرانا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے حالت ہی بدل دی بچہ دندرست ہو گئے یہ ان کے یعنی تربیت کی بات تھی اس رائن پر ڈالے تھے حالت پڑھانا پڑھانا نہیں تھا بلکہ اس طریقے سے ان کی تربیت بھی ہوتی تھی کہ وہ ماشاءاللہ بہت اللہ والے اور بہت ہی پاکیزہ شفات والے پیدا ہو رہے ہیں تو بہت سے اپنے طائق میں مہمات جا چکے تھے جو والی صاحب کے شاگر تھے اور بھائی صاحب کے شاگر تھے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت مہمات تشریف لے چلے تو ارشاعت فرمایا کہ بھائی میں خالی اس کام کے لئے تو جاؤں گا نہیں کہ تم میرے باپ بھائی کے شاگر ہو میں چلوں وہاں اور دعوتیں کھاؤں کوئی دین کا کام ہو تو تو میں بے شک چل سکتا ہوں کہ حضرت فرمایا کیا ہو کہ ایسا ہو کہ مکتم قائم کیے جائے قرآن پاک کے مکتم قائم کیے جائے مہمات تشریف لے جانے والے تھے وہ کہا کرتے تھے اب انتقال ہو گیا اللہ غریب سے رحمت کرے وہ کہا کرتے تھے ہم بالکل امید نہیں تھے کہ کوئی اپنے بچے دینے کے لئے تیار ہو جائے اس لئے کہ وہ سمجھتے تھے چھوٹا بچہ ہے یعنی اس کے ذمہ کچھ کام ہے اور اس سے چھوٹے بچوں کو کھلانا ہے بکری چرانا ہے گائے چرانا ہے پھر حل جوتنا ہے پھر بھیتی کیاری کا دیکھنا ہے تو وہ سمجھتے تھے کہ انہیں کہاں فرصدی سے بات کی کہ وہ مکتب کے لئے طالب میں دیں گے لیکن حضرت نے اشارت فرمایا تھا ہمت کر کے اللہ سے مانتے ہوئے انہیں چلے گئے اور پہلے ہی سفر میں تین چار جگہ مکتب قائل ہو گئے ان مکتبوں کے لئے قراشی بارے اور چھوٹے ہی سا وظیفہ مدرسین کا وہ وہاں ہی روامدین سے جایا کرتا تھا اور باقاعدہ ریجسٹر تھے اور کارکا ہر مہینے کی کارگزاری کارکاں گی کا دخشہ بن کر آیا کرتا تھا اور امتحان لینے والے امتحان لینے جایا کرتے تھے اور تھوڑے عرصے میں تین سو سے زیادہ مکتب قائل ہو گیا مکتبوں کا شروعہ برطانہ شروع ہو گیا اور حضرت جو چاہتے تھے کہ اللہ کا دین دنیا میں چمکے اور پھیلے اور بددینی دنیا سے ختم ہو اس کے ذریعے سے چاہنے لگے کہ یہ ہو جائے لیکن اس میں ہوتا ہو نظر نہیں آیا ایک مدبہ دشیو لے گئے ہوئے تھے لیمہ واد ایک بچہ پیش کیا گیا جو قرآن حافظ ہو چکا تھا لیکن ماحول گندہ غلط تھا اس وقت بھی وہ دھوٹی بازے ہوئے تھا کان میں اس کے بالیاں تھی یہ ہاتھ میں چاندی کے گھڑے تھے تو حضرت مانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ سمجھے جو ہو جب تک ان کو اس کندے غلط ماحول سے نہ نکالا جائے گا اس وقت تک ان کی تربیت مشکل ہے اور ان میں دین آنا بہت مشکل ہے خالی اس پر نہیں ہوگا چنانچہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے وہاں سے جماعتوں کا نکالنا شروع فرمایا اس سے پہلے خود ہمارے مدرسہ کاشف علیہ مستی حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کے تارے برو جماعت میں جایا کرتے تھے اور جو اللہ کا فعل ہے کہ اب تک وہ سلسلہ جاری ہے ہر جمعہ رحمت کو جانا اور جمعہ کو واپس آنا یعنی چھپتی کا وقت جو بیکار گزار دیتے ہیں اس کو اس طرح سے گزارنے پر راضی ہو جانے کی بجائے یعنی ان کا اس میں لگائیتے تھے کہ دین کی مینط میں لگے چُراتے برابر جماعتیں جاتی رہا کرتی تارے برابر جاتے تھے اور ہم بھی جماعتیں بھیجا کرتے تھے ایک دن بارش ہو رہی تھی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی ہم نے چھٹی کر دی اثر کے بعد جماعتیں جانے کا معمول تھا ہم نے چھٹی کر دی حضرت تشریف لائے اسی ہجرے میں جس میں آج کل میں ہوتا ہوں اس وقت سے رہا تھا تو حضرت تشریف لائے بھائی جماعتیں چلی گئی تو میں نے حضرت کیا کہ حضرت جماعتیں تو آج رخصت نہیں کی کیوں حضرت کی بارش ہو رہی تو کھڑکی کھولوا کر یہ کہا کہ دیکھو سرک پر نظر ڈالو کوئی آ جاتو نہیں رہے آدمی میں نے حضرت کیا حضرت آج جاتو رہے ہیں آدمی پیدل بھی جا رہے ہیں سواری سے جا رہے ہیں تانموں میں جا رہے ہیں موڈر ہوتے جا رہے ہیں کہہ اللہ کے بلدو دلیاں والوں نے اپنا دنیا کا کام نہیں چھوڑا تم نے دین کے کام کو چھوڑ دیا یعنی مہرد بجاہت نے کی حضرت رہی دین کے وہاں سے دنیا کے لئے تو ہزار تکلیفیں اٹھا لیں گے لیکن اللہ کے دین کے لئے تکلیف اٹھانا بھاری ہو مشکل چلاتے اسی وقت پھر میں نے جماعت کیا اور الحمدللہ جماعتیں اسی وقت روانہ کی اسی بودہ بازی میں ایسی بارش نہیں تھی اور بارش ہو بھی تو کیا بات جیسے دنیا والے اپنے کام کے لئے مستعید رہتے ہیں اور حاضحال میں اپنی جان پر جھیل کر اور تشریف لے جاتے ہیں اسی طریقے سے دین کے واسے بھی آسان ہیں حضرت کے بڑے سفر ہوئے مہمات کے پہاروں کا سفر بھی ہوا میدانوں کا سفر بھی ہوا سفر کرتے تھے رات رات بر بینگاری میں حضرت کی چاپائی بچھا دیتے تھے اور اپنے اللہ والے ذکر کرتے ہوئے ساتھ ساتھ چلتے تھے پہلے اور جناب عشاء کی نماز پڑھ کر بیٹھے اور لیٹے گاڑی میں اور فجر جہاں وقت ہوا وہاں پہنچئے ایک مرتبہ پہار اوپر کا سفر تھا اور بڑے بڑے علماء فتح پوری کے اور مدشہ مینیہ کے حضرت کے ساتھ گئے تھے تو حضرت رحمت اللہ علیہ بہت ہرکے پھلکے بڑن کے تھے ہم بھی جب کبھی گشت میں اور شہر میں جانے کا اکتفاق ہوتا تھا تو حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ چل نہیں پاتے تھے دوڑنا پڑھا تھا اور وہ چلتے تھے اور ہم دوڑتے تھے تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے پھڑا 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 گھاٹی میں چڑھ کر اور پاڑ کے چوٹی پر جا کر اور نفلوں کی محتمال لیں نماز پڑھنے لیں اور وہ بچارے ہاپتے کافتے ہوئے پہنچے پسینوں میں شراب ہو اور گھبرائے ہوئے تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے سمجھ گیا ان کا حال تو یہ نہیں فرمایا کہ بھائی تمہیں تکلیف ہوئی ایسا نہیں فرمایا بلکہ حضرات صحابہ اعترام ربی اللہ تعالیٰ حجمعین کے واقعات میں یاد کرنے شروع کر کہ کیسی کیسی بھوک اور کیسی کیسی پیاس اور کیسے کیسے بیدل کے سفر اور کیسے کیسے پیروں میں چیتنے بانگا اور اور کیسے کیسے ان حضرات میں سفر کی تو دیکھتے دیکھتے ان کے چیاروں بدل گئے جو غمر غصہ ان کے دنوں میں آ رہا تھا اب پر خبہ ہونے کو تیار تھے اگر ذرا بول پڑھتے ہیں دوسری بات حضرات ملاق فرسی کر لیتے ہیں تو شاید یوں کہتے ہیں کہ اچھی مشیبت پہ دار دیا آپ نے تو لیکن جب حضرات صحابہ اعترام اولیاء اللہ کے واقعات انہوں نے شروع کیے تو وہ خود شرمندہ ہونے لگئے اللہ علاقہ پر ہمیں تو آجی یہ نوبت آئیے انہوں کی تو ساری عمریں اسی طریقے سے اللہ کے دین کے لئے محنت و مجاہدے کرتے گزر گئی تھی تو میرے دوست و غدر وہ حقیقت یہ ہے کہ اس کام کی بنیاد محنت و مجاہدے پر ہے کیسے کیسے سفر فرمائے اور کیسی کیسی اس کے بعد سے تکلیفیں اٹھائیں اب آئے پیدل جماعتیں ہیں یعنی ذرا علور سے اور ذرا بھغتپور سے پیدل چلا کرتی میادی عبداللہ صاحب مرہوم میادی موسیٰ صاحب مرہوم اور ان کے ساتھی اور دوست وہاں سے پیدل سفر کرتے 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 میں دیلی پہنچتے تھے اور پھر حضرت رحمت اللہ علیہ ان کو ان کا پروگرام بناتے تھے ادھر کا پانی پہت کرلال وغیرہ کا اور ان کی حال میں وہ پھر پیدل سفر کرتے تھے بھو کر پیاس خوب برداشت کرتے تھے گاجر مولیوں کے اوپر ان گزارہ کرتے تھے امرور لے لیے ایک ٹوکرہ بھرگر وہ صبح دوبارہ کو وہی کھا لی ہے شام کو بھی وہی کھا لی ہے اور پھر حضرت رحمت اللہ علیہ پہنچتے ان کی نصرت کے بعد کسی شہر قصبے کے اندر وہ سمجھتے تھے ایک شاہر اب چھتی میں جائے گی پھر ترغیم دیتے ہیں اور سمجھاتے ہیں بجاتے ہیں فضائل بیان کرتے ہیں اللہ کے راستے کے اور محنت اور مجاہدے کے پھر تیار ہو جاتے ہیں وہ اگلے جوہے تک کے بعد تو میرے دور سر مدر کو حضرت یہ ہے کہ یہ کام محنت اور مجاہدوں پر اٹھایا گیا جب تک ہماری زندگیوں کے اندر اللہ کے دین کے لئے محنت کرنا مجاہدہ برداد کرنا جانمائی کی قربانی کرنا پایا جائے گا ناغباریوں کو برداشت کرنا تو انشاءاللہ اس سے ترقی کے دروازے کھلتے جلے جائے اور معاملہ سال اور آتھال ہوتا چلا جائے یہ کام ریواجی طریقے کرنے آج تو اگر ایک چھوٹا سا مکتب مدرسہ یہ ادارہ کو کھولنا جاتا ہے تو دیکھو اس کے لئے کسنا کچھ اسے جھنجٹ کرنا پڑتا ہے مکان بنواتا ہے سردر سنسلی گنجائش نہیں ہوتی مکان بنانے کی بیلڈنگ بنوالے کی تو کراہ کر لیتا ہے پھر اس کا دفتر بناتا ہے اس میں صدر اور سیکرٹری مقرر کیا جاتے ہیں اور اس میں پھر ممبران رکھے جاتے ہیں محفلے چندہ مقرر ہوتے ہیں اس کے عرض اور پھر وہ مرض طریقے اور غلق طریقے اور اچھی طریقے سے مال کو جمع کیا جاتا ہے اور پھر لوگوں پر خط کیا جاتا ہے لیکن اس رواجی طریقے پر اس کام کو نہیں اٹھائے بلکہ اپنی جان عرض کا مال جس طریقے سے حضرات ساہب آئے کرام رضی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا تھا اور ساری عمریں اس میں لگا بھی اور کھپا بھی اسی طریقے سے اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ لوگوں کا عمادہ تیار کیا جاتا ہے اس کی صفاہ پر خوبی ہو میں سے ایک بات اس کام کے سلسلے مولانا راج یوسف صاحب کچھ کم مجاہد بلداشت نے ہمارے کا واقع ہے کہ کھانے کے واسے کچھ نہیں اور بھوک ست آ رہی تھی تو ایک بھجرے میں ایک لکڑی کا صندوق رکھا رہتا تھا اس کے اندر آٹا ڈال دیا جاتا تھا وہ خدم ہو چکا تھا تو حضرت مولانا نے یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کہ جب تالبیمی کا زمانہ تھا تو تنکے سے ریکھوں میں سے آٹے کو نکالا اور پھر ایک ٹکیا پکائی اور وہ اس سے بھوک دور کی تو حضرت مولانا الیان صاحب رحمت اللہ علیہ نے رشاد فرمایا کہ اب اس اب عمارت کے اندر اور ان حضرت کے اندر اب بھوک نہیں آئی فاتے فاتے اٹھا لے کی ابھی حد ہو گئی ہمارے قاری صاحب قاری دعوت صاحب رحمت اللہ علیہ تالبیمی کے زمانے میں کھالا پکا رہے تھے ان کا جب تالبیمی کا زمانہ تھا تو وہ اس انہوں نے بتلایا کہ روٹیاں پکا لے کی باریاں لگتی تھی تنہا کہ آج تک بھی ہمارے مدرشے میں تالبیم روٹیاں پکاتے وہ ضرورت لیا ایسا ہی آج تھا اب تو بہت لکڑی تھی اور آج پرابانے ہو گئی ہر چیز کی لکڑیاں بھی دنگل سے کاٹ کلایا کرتے تھے اور سو کی لکڑی بھی نہیں ملا کرتے تھے برکے چریل کی گیلے چریل کاٹ لیا کرتے تھے اور اس سے کھانا پکایا کرتے تھے بہت بہت طوا ہے جب بھی موجود ہے اس پر روٹیاں کچھی پکھی پکائی جاتی تھی اور کوئی چیز ایسی نہیں تھی سر چھپانے کی ایک تین کی چادر تھی جو طبعے دو پر تو یہ دوار بارش ہو رہی تھی اور خالی دال صاحب کی باری تھی روٹی پکانے کی تو حضرت رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تو وہ حضرت کو دیکھ کر رونے لگے کہ حضرت کچھ ایسا تو انظام ہو جائے کچھ ایسا تو انظام ہو جائے کہ ہم بارش میں اور سربی میں اپنے کام کو لیا کریں دور میں اسے بچاؤ کے لئے کچھ کر لیا کر سکتا ہے تو یہ اشارت فرمایا کہ اے ڈاول امارتیں تو بہت بن جائیں تو مجاہدے کی بات ہے تو جیرے کی بات ہے جیرے پر دروازیں کھلتے ہیں تو میرے دوستوں کو حقیقت یہ ہے کہ اس کی بنیاد مہدت اور مجاہدے کے اوپر ہے ہمارے دوستوں کے اندر جتنی یہ صفت باقی رہے گی انشاءاللہ اتنی ترقی ہوتی چلی جائے اس کے خصوصیات پر سے یہ بھی ہے کہ بھائی اس میں اختلافی چیزیں نہیں ہیں نہ سیاسی نہ مسلکوں بھی سیاست سے بھی اس کے بہت بچایا گیا سیاسی اختلافات سے بھی اور اسی طریقے سے مسلکوں کے اختلاف سے بھی بہت بچایا گیا وہ تقسیم ہو رہا تھا بہت ذمہ دار حضرات تشریب لائے حضرت مولا نے اس صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس اور یوں کہا کہ میں آج چل کے ذرا یوں کہہ دی جئے گا کہ بھائی یہاں ہی رہو اور دوسری جگہ نہ جاؤ تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے اشارت فرمایا کہ یہ بول تو سیاسی ہے ہم نے تو آج سے آج تک یہ دعویٰ کیا ہے اور ایسا کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاسی پر دخل نہیں دیتے اور اس کے ساتھ ہمیں دلچسٹ بھی نہیں ہے یہ بول تو سیاسی ہے کہ ایک دنگے رہو دوسری جگہ نہ جاؤ کہہ دیکھو کتنی گہری نظر تھی کہہ دیکھو اس طریقے کی بات کہہ دیجئے آتی جو اور دوسروں کے نظریک بلکل معمولی سی بات تھی تو کتنا بہت فترہ ہو جاتا اور دوسرے جگہوں پر کیسے کام کے بند ہونے کی شکلیں پیدا ہو جاتا ہمارے حاضی عبدالجبوار صاحب مرہوم تھے اہلی حدیث حضرات میں سے اور خوب کام کے اندر دلچسپی لیتے تھے اور گوتھ رہتے تھے تو ان کی جماعت والے نے کہا کہ جب آپ پیچھے پیچھے بھرتے ہیں دیکھتے نہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا کر رہے ہیں یہ لوگ حضرت پھیلاتے ہیں تو وہ غصے ہو کر یوں کہا کہ مجھے اتنے سال ہو گئے ان کی خدمت میں آتے اور جاتے کہ اب یہ اشارے اور کنائے سے بھی تمہیں نہیں کہا کہ تم رفعیتوں کیوں کرتے اور آمین بل جہل کیوں پڑھ تو میں نے کہاں کیا کہ مسئلوں کا اس پر مسئلوں کا وہ نہیں ہے اسی اختلاف سے بچایا ہے جس طرح سے بھی لمحات پڑھے جس طرح پڑھے اور اسی طریقے سے اس میں غلط طریقے سے روپے پیسے کا جمع کرنا اس سے بہت بچائے ایک مرتبہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کوئی چلا ملی یہ ایک ماننے والے دلی کے ایک ماننے والوں نے کچھ پیسے جمع کیا ہے اور وہ خدمت پر لانا چاہتے ہیں کہ یہاں بڑی تنگی ہے بڑی پریشانی ہے بڑی ضرورت ہے اور واقعی بھی پریشانی ایسی بات نہیں کہ ضرورت نہیں دی روپے پیسے کی لیکن غلط طریقے سے جو جمع کیا جا رہا تھا صحضرت رحمت اللہ نے ذہنے ذمہ داروں کو بلایا اور جات کر فرمایا کہ تم سے کس نے کہی تھی یہ بات جس سے جو لیا ہے اس کو واپس کرو جو لاتے واپس کرائے پہر گنج میں ہمارے حاجی کریم بخص حکیم کریم بخص صاحب مرحوم تھے ایک بڑے اللہ والے تھے عالم بھی تھے بڑے حکیم بھی تھے بہت اللہ والے تھے انہوں نے ایک بڑے ٹھیک اداب حاجی غرام محمد صاحب تھے ان سے کہا ارے کہ ظالم تیرا یہ رتیہ پیسہ کس کام آئے گا وہاں تو یہ آلات ہے یہ ضرورت ہے پھر وہ آیا اور بہت سارے مال اپنی جیبوں کے اندر لے کر آیا بہت سارے روز اور کہنے لگا آگر ملا اور کہا کہ آپ کے ذمہ کترا کر رہا ہے تو حضرت رحمت اللہ نے فرمایا کہ آپ کو کیا کہ میں اس کو ادا کرنا چاہتا ہوں حضرت نے فرما کہ ہم تو تم سے ادا نہیں کر آئیں گے تم تو وہی آدمی ہونا کہ حضرت بڑے حضرت رحمت اللہ نے کی خدمت میں آئے تھے اور حضرت نے تمہیں باہر جماعت میں جانے کے لئے فرمایا تھا اور تم نہیں ہے اور اب بھی تم تیار نہیں ہو ہم تمہارا روپیہ ہرگز نہیں دیں یعنی بڑی سخت دروت تھی اس کے باہر وجود روپیہ دیکھ کر دیا اور واپس کر دیا یعنی کہنے والا یہ کہہ سکتا کہ اللہ کی مدد ہے ہم تھوڑے جائے سے ماننے جو آتے ہیں اللہ کی مدد آگئی ہے اچھے بھی یہ ہو گیا ہو گیا لیکن حضرت رحمت مہنے میں آنے جانے لگے اور ماشاءاللہ ہر جو میرات وہاں دکھانا پکر آتا تھا تو انہوں نے آنے جانے میں کمی کر لی تو حضرت مہنے نے لیات صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ ہمیں نہیں چاہیے بھائی چاہد مہنے لگے اگری جمعہ پھر وہ گھبرائے اور وہ خیال ہوا اور ایسا مجھے کرنا چاہیے چلاتے ہیں الحمدللہ ان کا آنا جانا اسی طریقے سے تائم ہوگی میں نے کہا کہ غلط طریقے سے مال کو جمعنا کیا جائے اس سے میں برکت بھی نہیں ہے اور کام کی ترقی کے شکل بھی نہیں مالا رہا تشیر رہا شاہ اللہ امان کی تاظری اور دین معلومات کے اضافت لیے دین کالیٹی کے شندار اوڈیو قیصد اسلامی اوڈیو قیصد سبی ترہنے کے نات تقریر قرآن اور اسطناعق کے ہوئے بیانات کے شندار اوڈیو قیصد اسلامی اوڈیو قیصد اسلامی اوڈیو قیصد خریدنے کے لیے اسلامی اوڈیو قیصد سینٹر دوستو اکتس بستی نظام الدین نئی دنی ترہ امان کی تاظری اور دین معلومات کے اضافت لیے بہترین کالیٹی کے شندار اوڈیو قیصد اسلامی اوڈیو قیصد سبی ترہنے کے نات تقریر قرآن اور استناعق کے ہوئے بیانات کے شندار اوڈیو قیصد اسلامی اوڈیو قیصد اسلامی اوڈیو قیصد خریدنے کے لیے اسلامی اوڈیو قیصد سینٹر دوستو اکتس بستی نظام الدین نئی دنی ترہ